راہل گانڈی آج مقی منتری اکھلیش یادف سے ملاقات کر سکتے ہیں خبروں کی معنی تو یہ بیٹھک آج شام کانگریس مکھیالے میں ہو سکتی ہے یوپی ویدھان سبچنا کو دیکھتے ہوئے یہ بیٹھک بہت اہم مانی جو آ رہی ہے خبروں کی معنی تو اس بیٹھک کے بعد یوپی میں اکھلیش کھہمے اور کانگریس کے بیچ گڑ بندھن کا اعلان ہو سکتا ہے اکھلیش یادف کئی موقعوں پر گڑ بندھن کی وقالت کر چکے ہیں حالانکہ ملائن سنگیادف اس کے پخش میں نہیں ہے تو ایک بار پھر سے رکھ کریں گے ابھیشیک کا ابھیشیک اس بارے میں کیا جانکاری ہے کہ خبر یہ بھی ہے کہ آج اکھلیش یادف جو ہیں وہ راہل گانڈی سے ملاقات کر سکتے ہیں یہاں بلکل راہل گانڈی جب دلی پہنچے تب یہ قیاسیں اور تیز ہو گئی تھی کہ وہ اسی وجہ سے واپس آئے ہیں اور مکہ منتری اکھلیش یادو سے ملاقات ہو سکتی ہے حالانکہ فون پر باتچیت کی خاصا جانکاری ملی ہے چاہے وہ پریانکہ گانڈی سے بات کی گئی ہو یا راہل گانڈی سے فون پر باتچیت ہوئی ہے مکہ منتری اکھلیش یادو کی لیکن ابھی ملاقات کس وقت ہوگی اس کو لے کر قیاسیں تیز ہیں ابھی فی الحال ساری چیزیں ملائن سنگھ یادو کے آواز پر ٹکی ہوئی ہیں ملائن سنگھ یادو پٹی کی ہوئی ہیں وہ جس طرح کا سٹینڈ آگے لیتے ہوئے نظر آئیں گے اسی کا ریاکشن کرتے ہوئے مکہ منتری اکھلیش یادو بھی لیکن فی الحال مکہ منتری اکھلیش یادو اپنے آواز پر دیوی پارٹن منڈل کے آئے ہوئے پرتیاشیوں سے زلہ دیکشوں سے ملاقات کر رہے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ چناؤ کو لے کر پوروانچل میں کس طرح کا سمیقرن بن رہا ہے اور خاص طور پر گورکپور کی بات کی جائے تو وہاں کے جو پرتیاشی ہیں ان سے فیلال ملاقات کر رہے ہیں مکہ منتری اکھلیش یادو جی چلیے اب اشک آپ نظر بنائے رکھئے آپ سے اپ ڈیٹ ہم لگتا لیتے رہیں گے